آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی خبروں، تجزیوں، تفسروں اور اندرونی کہانیوں پر مشتمل شو ارفان حاشمی اور ابراہیم راجہ کے ساتھ دو ٹوک بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ارفان حاشمی اور آپ کو پروگرام دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم راجہ صاحب راجہ صاحب آج عمران خان کی جیل میں صحافیوں سے بہت ہی اہم گفتگو ہوئی اور پاکستان کے سیاسی منظرنامے کو اب کس طرح عمران خان جیل میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں اور خاص طور پر ایسے وقت میں جب عمران خان پر تنقید کی جا رہی ہے اور انہیں جیل میں رکھنے کی بات بار بار ہم نے احسن اقبال کی زبان سے سنی پاکستان مسبق نون نے عمران خان کا جیل میں کیوں رہنا ضروری ہے اسے وہ پاکستان کی سالمیت کے ساتھ جھوڑیں یہ سازش ہے عمران خان کے خلاف اور پاکستان کی عوامی جو سپورٹ تھی عمران خان کے ساتھ اس کے خلاف یہ سازش کی گئی آج کی گفتگو میں پانچ چیزیں راجہ صاحب بہت احمد کی حامل ہیں جو خان صاحب نے کی آپ کو یاد ہو کر رائے صاحب میں چاہوں گا کہ ہم کیکلی یہ پانچ جو باتیں ہیں ان کے اوپر آپ کا تجزیہ بھی ہم سنیں اور پھر خان صاحب نے کیا کہا پہلی چیز جو خان صاحب سے بار بار سوال وہاں پر کیا گیا نا آپ کو پتہ ہے رائے صاحب کے جیل کے اندر ایسے صحافیوں کو بھیجا جاتا ہے جو عمران خان کو ٹرائپ کر سکیں لیکن خان صاحب آبیسلی لیڈر ہیں اور لیڈرز کو ٹرائپ نہیں کیا جا سکتا نوصر بازوں کو ٹرائپ کیا جا سکتا ہے لیڈروں کو ٹرائپ نہیں کیا جا سکتا ایک صحافی وہاں پر بار بار خان صاحب سے یہ سوال کر رہا تھا کہ خان صاحب مذاکرات کا کیا بنا کیا آپ حکومت سے مذاکرات کریں گے کیا آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے آپ چاہتے کیا ہیں جہاز آپ کے لیے تیار کھڑا ہے اب کیوں پاکستان کے لیے پاکستان کی ریاست اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ سے مذاکرات نہیں کرتے تو خان صاحب نے اس کا کیا جواب دیا کہ جناب میں پاکستان کے لیے مذاکرات کرنا چاہتا ہوں اپنی ذات یا حکومت کے لیے مذاکرات نہیں کرنا چاہتا میں پہلے بھی کہا کہ اگر میں پیچھے ہٹنے سے ملک کو فائدہ ہوتا ہے تو مجھے مطمئن کریں میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں اور انہوں نے محمود خان اچکزئی کا بھی حوالہ دیا اور اب ان کے پاس یہ منڈیٹ ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں سے بات کریں اور پھر دیکھنا ہی ہوگا کہ سیاسی جماعتیں عمران خان کے لیے محمود خان اچکزئی کے ذریعے کیا پیغام پہ جاتی ہیں رائے صاحب مذاکرات خان صاحب اس سے پہلے بھی اگر فائدہ حاصل کرنا ہوتا تو جنرل باجوا جب ایکسٹینشن کے لیے کبھی لندن اور کبھی ایوان صدر میں عمران خان کو پیغام بھیجتے رہے تو یہ اس وقت بھی ہو سکتا تھا اور اگر حکومت ہی بچانا مقصود ہوتی تو ہاں سب کب کا یہ کر چکے ہوتے ہیں لیکن انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی اور آج بھی جو آفرز انہیں کروا ہی جا رہی ہیں عمران خان نے ان تمام آفرز کو تھکرا دیا اور انہوں نے پاکستان کے پاکستان کے لیے مذاکرات کی بات کو جو انفورس کیا ہے اور جو ان کی ول ہمیں اس وقت ڈزر آ رہی ہے وہ بڑی واضح ہے رائے صاحب دیکھیں آشوی صاحب اس سوال سے جڑی دو بڑی بریکنگ یوز ہیں اور یہ دونوں بریکنگ یوز جب ہم ایکسپلین کریں گے تو تب پتہ چلے گا کہ آرمی چیف جنہ آسیم منیر اور عمران خان صاحب کے درمیان پسن پردہ مذاکرات کے لیے کون کون سے فارمولاز استعمال کیے جا رہے ہیں اور کن کن میسنجرز کے ذریعے پیغامات بھیجوائے جا رہے ہیں کیونکہ ایک طرف تو نجم سیٹھی صاحب کی ایک تازہ ترین ویڈیو ان کے پروگرام سے سوشل ویڈیا پر وارل ہوئی ہے اور اس ویڈیو میں جو تین انکشافات وہ کر رہے ہیں اس میں سے پہلے انکشاف میں نجم سیٹھی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی جو فوجی قیادت ہے یہ عمران خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کا منڈیٹ واپس کرنے کے لیے تیار ہے کیونکہ فوجی قیادت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کو الیکشن جیتنے سے روکنے کے لیے تین قسم کے پلان بنائے تھے پلان اے پلان بی پلان سی اور جو پلان اے تھا اس کے متعلق تاثر یہ بنایا گیا کہ پلان اے یہ تھا کہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی پوری قیادت جو ہے عمران خان صاحب صاحب سمیت ان کو جیل میں ڈالا جائے گا پلان بی یہ تھا کہ جیل میں ڈالنے کے بعد جو پی ٹی آئی کے فرنٹ رنر ہیں ان کو الگ کروانے پر پی ٹی آئی سے الگ ہونے پر مجبور کر دیا جائے گا جیسے کہ پرویز خٹک اور اسی طرح پروخ حبیب پواد چودری وغیرہ اور اسی کے ساتھ ایک سپلیمنٹری پلان یہ تھا کہ کچھ کنگز پارٹیز بنائی جائیں جانگیر ترین اور پرویز خٹک کی پارٹیز کی صورت میں اس کے بعد پلان بی یہ تھا کہ جو بچے کچھ رہنما یا کارکن رہ جائیں گے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی توقع یہ تھی کہ جب اتنا میسیو لیول کا کریک ڈاؤن ہوگا تو پی ٹی آئی کے کارکن اور رہنما جو ہیں یہ حمد ہار جائیں گے اس لیے الفاظ یہ استعمال کیے گے کہ جو بچے کچھ رہنما اور کارکن رہ جائیں گے تو ان کو بھی کسی قسم کی کارنر میٹنگ نہیں کرنے دی جائے گی کوئی جلسہ جلوس نہیں کرنے دیا جائے گا اور ان کو بالکل ان کی سیاسی سرگرمیاں محدود کر دی جائیں گی اور اوویسلی پلان سی یہ تھا کہ جسٹیفائید اسا جو ہیں ان کے ذریعے تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان بھی چھین لیا جائے گا اور تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان چھیننے کے بعد تحریک انصاف کو عملی طور پر مفلوج کر دیا جائے گا اور اس قسم کے موزکہ خیز قسم کے انتخابی نشان الارٹ کیے جائیں گے کہ کسی بھی ووٹر کے لیے ان انتخابی نشانات کو ڈھونڈ کر اس پر مور لگانا ناممکن ہو جائے تو یہ تین پلانز جو ہیں یہ بنائے گئے تھے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے عمران خان صاحب کو روکنے کے لیے اس کے بعد نجم سیٹی صاحب یہ انکشاف کرتے ہیں کہ یہ جو تینوں پلانز ہیں اور اسٹیبلشمنٹ نے جو بھی ایفرٹ کی عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کو الیکشن جیتنے سے روکنے کے لیے یہ ایفرٹ چونکہ ناکاب ہو گئی ہیں تاثر ان کا یہ تھا کہ عمران خان صاحب چونکہ آٹھ فروری دوہزار چوبیس کے الیکشن میں اب عمران خان صاحب دو تہائی سے زائد اکثریت لے کر کامیاب ہو گئے کے پی میں نموے فیصد تک اکثریت ہے تو اس لیے اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ بڑی تنقید کی زند میں بھی ہے اور اسٹیبلشمنٹ صدمے میں بھی ہے کہ یہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا اتنا پول پروف جو ارینجمنٹ کیا گیا تھا اس کے باوجود کس طریقے سے تحریک انصاف یہ الیکشن جیتی اور سب سے اہم اس کے اندر نکتہ یہ ہے کہ بدترین دھاندلی الیکشن سے پہلے اور الیکشن کی رات کو بھی جو دھاندلی کی گئی یعنی جس طرح سے ریلل چینج کیے گئے اس کے باوجود پی ٹی آئی اس وقت بھی قومی اسمبلی کی سب سے بڑی جماعت اگر ایک جماعت دیکھی جائے کہ جس کے پاس سب سے زیادہ نشستے ہیں تو وہ اس وقت تحریک انصاف ہے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت بڑا دھچکہ تھا دوتری جانب آئی ایس آئی کے کردار کے حوالے سے اسلامباد آئی کورٹ کے چھے ججز پشاور آئی کورٹ اور اب لاور آئی کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی جو ایک خط جو ہے آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر کی عدالتی امور میں مداخلت کے متعلق جو سپریم کورٹ بجوا دیا ہے اور قاضی فائز حصہ کو ایک امتحان میں ڈال دیا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ قاضی فائز حصہ اس کے اوپر کیا ایکشن لیتے ہیں یا نہیں لیتے تو نجم سیٹی صاحب کہتے ہیں کہ اس پوری صورتحال میں جو آپ کی اپن جوڈیشنی ہے وہ بھی اور جو لورڈ جوڈیشنی ہے جیسے جج محمد عباس نے یہ پول کھول دیا کہ آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے تھے جب میں نے یہ ملاقات نہیں کی تو اس کے بعد مجھے اور میرے گھرولوں کو عراسہ کیا گیا تو اس پورے کانٹیکس میں نجم سیٹی صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اصل میں کچھ زمانتیں مانگ رہی ہے اس وقت ان کا تاثر یہ ہے کہ مذاکرات کرنا عمران خان صاحب کی مجبوری نہیں ہے کوٹ ان کوٹ انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ نون لیگ تو مکمل طور پر فارغ ہو چکی ہے مریم نواز کو یہ حساس ہو گیا ہے کہ نون لیگ کو دو ہزار چوبیس کے الیکشن میں ووٹ نہیں ملے اور اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کب تک ان کو حاصل رہے گی اور اس کے بعد اگلے الیکشن میں ان کے پلے کچھ نہیں ہوگا تو اس وقت مذاکرات جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے یہ کوئی عمران خان صاحب کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پورے ملک میں پورے ملک میں تنقید کس کے اوپر ہو رہی ہے شریف خاندان تو سیاسی فائدہ ہوتا رہا ہے تنقید ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ پر عمران خان صاحب تو دن بدن مقبول ہو رہے ہیں اور ہر طرح کا حربہ آزما کر بھی یہ نجم سیٹھی صاحب نے یہ الفاظ بھی سمال کیے کہ عمران خان صاحب کی ہر جوابی حکمت عملی یہ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کی حکمت عملی پر ہا بھی آ جاتی ہے تو اس سچویشن میں جو مجبوری ہے دو خبریں شایع ہوئی ہیں بڑی حساس آرمی چیف اور عمران خان صاحب کے متعلق ان کو بھی ایڈ کر لیں اس کے اندر ہی جس کے اندر دونوں خبروں میں یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب اگر صرف دو باتیں مان لیں دو باتیں تو عمران خان صاحب دوبارہ اقتدار میں آ سکتے ہیں عمران خان صاحب دوبارہ سے ان کا منڈیٹ واپس مل سکتا ہے اور وہ دو باتیں کیا بتائی گئیں کہ ایک تو عمران خان صاحب موجودہ فوجی قیادت کی جو شخصیات ہیں یعنی آرمی چیف جنرل آسیم منیر جس طرح سے ان کے متعلق الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ فرد وائد کی لا قانونیت یا جنگل کا بادشاہ اس طرح کے الفاظ اگر عمران خان صاحب یہ اس خبر کی سٹوری کے الفاظ میں بتا رہو کہ اگر اس طرح کے الفاظ عمران خان صاحب بیان نہ کریں اگر عمران خان صاحب اس طرح کی تنقید نہ کریں اور دوسرا جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے اس کے متعلق یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس اور نون لیگ کے پاس اس کا کوئی توڑ نہیں ہے تو اگر پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا بھی آرمی چیف اور فوجی قیادت کے متعلق بیانات نہ دے تو عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ایسے پیج پر آ جائیں گے جہاں نون لیگ اور پیپرز پارٹی کی سیاست ختم ہو جائے گی یہ دا نیوز میں چھپنے والی سٹوری ہے اور ایک کولم بھی اس کے بعد جنگ اخبار میں چھاپا گیا ہے تو یہ کون پیغامات دے رہے ہیں یہ جنرل لودی کا جو فارمولہ تھا کہ نو میہ کے واقعات پر عمران خان صاحب بس ایک معمولی سی وضاحت کر دیں کہ یہ کسی غلط فہمی کا نتیجہ تھے تو یہ پیغامات تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آ رہے ہیں تو مجبوری اسٹیبلشمنٹ کی ہے اس وقت مذاکرات کرنا ہے عمران خان صاحب کی مجبوری نہیں ہے اور ملک کو آگے لے جانے کے لیے عمران خان صاحب چونکہ ان کا جینا مرنا پاکستان بھی ہے وہ آج سے بہت پہلے جیل جانے سے پہلے بھی باہر جا سکتے تھے اپنی جان پر کھیل کے وہ پاکستان کے اندر رہے اب بھی پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے وہ انہوں نے کوئی انا کا مسئلہ نہیں بنایا لیکن ظاہر ہے کہ کوئی ٹی آرز بنانے پڑھیں گے مذاکرات کے لیے اگر نون لیگ اور پیپس پارٹی کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں تو سب کو پتا ہے نون لیگ اور پیپس پارٹی تو کٹ پتنی ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک ارنجمنٹ کے تحت مسلط کیا گیا ہے تو انہوں نے بھی جتوں جا کے آرمی چیف سے جا کے اجازت لینی ہے تو پھر ڈائریکٹ آرمی چیف سے اور اسٹیبلشمنٹ سے ہی مذاکرات ہونے چاہیے یہ عمران خان صاحب کا پوائنٹ ہے اور اس کے ٹی آرز بھی ہونے چاہیے کہ مذاکرات کس بات پر ہوں گے پی ٹی آئی کا منڈیٹ واپس کرنے پر چلے اگر وہ اب ممکن نہیں ہے اگلا الیکشن شفاق کرانے کے معاملے پر جو پی ٹی آئی کی قیادت پر بوگس ترین مقدمات قائم کیے گئے ان مقدمات میں عدالتی عمور میں آئی ایس آئی کی مذاکرات روکنے پر کوئی پوائنٹ تو ہونا چاہیے نا جس میں مذاکرات ہوں تو یہ اصل میں اس کے پیچھے جو پلانٹڈ سوالات کیے جاتے ہیں عمران خان صاحب کی مجبوری نہیں ہے مذاکرات کرنا مذاکرات کرنا اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہے اچھا انہوں نے ایک اور بھی بات کی ہے جو میں چاہ رہا تھا آپ کی گفتگو کے دوران بھی اسے اسٹیبلش کرنا کہ خان صاحب نے ایک تو مریم کی آپ نے بات کی نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ اور ان کی حکومت کب تک چلے گی رائے صاحب کارکردگی ان کی بڑی اچھی ہے اور لاہور کے اندر عید پر علائشیں اٹھانے والے جو بینرز لگائے گئے اس پہ مریم کی تصویر بھی تھی تو لاہور میں کافی وہ کام بھی کر رہی ہیں اور ان کو شاباش بھی ملی ہے دوسری طرف خان صاحب نے جو بڑا بہترین جملہ اس کانٹیکس میں کہا مذاکرات کے حوالے سے اور لا جواب کر دیا ان تمام لوگوں کو جو یہ سوال لے کر کسی کے امانتن عمران خان تک پہنچتے ہیں اور پھر عمران خان کو پھرسانے کی کوشش کرتے ہیں خان صاحب نے کہا کہ مذاکرات کس سے کیے جائیں پاکستان مسئلہ نون سے ٹھیک ہے ہم ٹیبل پر بیٹھ گئے تو پھر وہاں پر بات چیت کیا ہوگی کیا ہم موسم کا حال ایک دوسرے سے جاننے کی کوشش کریں گے ویدر ریپورٹ پر بات ہوگی اگر ہم نے مذاکرات کیے رائے صاحب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے مذاکرات کیے تو نون لیگ کی حکومت چلی جائے گی یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ اور پرڈکشن عمران خان کی طرف سے کی گئی دوسری چیز خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ملک کرائسس میں ہے حکومت اپنے خرچے کم نہیں کیے جو تکلیف دے بات ہے موجودہ حکومت ملک میں سمایہ کاری کا محول نہیں بنا سکی ملک کو سرجری اور منڈیٹ والی حکومت کی ضرورت ہے پاکستان زندگی موت کی جنگ لڑا ہے موجودہ بجٹ نے ثابت کیا کہ منڈیٹ بغیر حکومت ریفارمز نہیں کر سکتی اور پھر انہوں نے علی امین گھنڈاپور کی ملاقات کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کہیں ہیں اور دو چیزیں رہے سے بڑی امپارڈنٹ ہیں ایک تو اڈیلہ جیل میں بیٹھے ہوئے میجر اور کرنل کے خلاف بدھ سے کیس رائل کرنے جا رہے ہیں پاکستان تحریق انصاف خان صاحب اور پھر دو افسران جنہیں تبدیل کیا گیا جن میں ڈیپٹی سپریٹنڈنٹ محمد اکرم تھے اور اسسسٹنٹ سپریٹنڈنٹ بلال کو ڈیارہ جیل سے تبدیل کیا گیا خان صاحب نے ان کی تعریف کی ہے اور پھر ایسن اقبال کے حوالے سے کچھ باتیں کہیں رائے صاحب تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور عمران خان کو آج بھی جھکانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ سیکھتے نہیں ہیں رائے صاحب کیونکہ خبر یہ بھی ہے کہ عمران خان اپنے جو اسیری میں گزارے گئے دن ہیں اس کے اوپر کتاب لکھنے جا رہے ہیں آپ نے عمران خان کے نام پر پابندی لگائی آپ نے عمران خان کی تصویر پر پابندی لگائی عمران خان کے بولنے پر پابندی لگائی لیکن عمران خان کا پیغام آج بھی گھر گھر پہنچ رہا ہے رائے صاحب خان صاحب جب جن لوگوں کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں اور ڈرتے نہیں ہیں نام لے کر بات کرتے ہیں جب وہ اپنا ٹینیور پورا کر کے گھر چلے جائیں گے تو پھر کتابیں چھپیں گی خان صاحب کے ایام ایسیری پر خان صاحب خود بھی ان کتابوں میں اپنی رودات لکھیں گے کہ جیل کے اندر ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا گیا کون ملنے آتا تھا کیا پیغام لے کر آتا تھا کیا آفر رکھی گئی راہ صاحب یہ باتیں تو اب پبلش ہوں گی اب کوئی روک سکے گا ان باتوں کو کبھی بھی نہیں راہ صاحب دیکھیں آشمی صاحب مذاکرات کے باملے پر تو واپس آتے ہیں ایک خبر اور آرمی چیف جنرل آسیب منیر اور وزرعالہ کے پی علی امین گنڈاپور کے متعلق بھی اور ڈی جی آئی ایس آئی کے متعلق بھی آپ یہ کہلیں کہ لانچ کروائی گئی ہے کیونکہ علی امین گنڈاپور کے متعلق کہ ایک خبر تو پہلے انصار باسی صاحب نے شاہی کی تھی کہ یہ آرمی چیف اور عمران خان صاحب کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ چونکہ وفاق میں پرائم نیسٹر ہاؤس میں جو میٹنگز ہوتی ہیں جیسے ایس آئی ایف سی کی میٹنگ تو یہاں پہ ایک موقع ملتا ہے فوجی قیادت اور سیول قیادت کو ساتھ مل کر بیٹھنے کا لیکن اب ایک خبر جو ہے یہ جاوید چودری صاحب جو سینئر صاحب ہی ہیں ان کے ذریعے ایک خبر صاحب نے لائی گئی ہے کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی جانب سے علی امین گنڈاپور صاحب کو کچھ سمجھایا گیا ہے یہ جاوید چودری صاحب کا دعویٰ ہے اس کانٹیکس میں جو کہ کے پی میں کے پی کا بجلی پیدا بھی وہاں پہ ہو رہی ہے اور کے پی کو بجلی بھی فرام نہیں کی جاری روائلٹی بھی نہیں دی جاری اور کے پی میں بدترین لوڈ شیڈنگ بھی کی جاری ہے تو جس طریقے سے وہاں پہ گریڈ سٹیشن سے بجلی بھال کی گئی وفاق نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے تو یہ جاوید چودری صاحب کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو کوئی ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف کی جانب سے کچھ سمجھایا گیا ہے اگر یہ صورتحال کابو میں نہ آئی تو پھر مارشلال لگ سکتا ہے یا گورنر رول لگ سکتا ہے کے پی کے اندر اب اس کے اندر دو اہم خبریں ہیں پہلی خبر تو یہ ہے کہ آزاد کشبیر میں جو لوگ ہیں ظاہر ہے کہ آزاد کشبیر کے لوگ بھی بڑے دلیر ہیں اپنے حقوق کے لیے ان کو پتا ہے کہ کیسے ان میں بڑی اویرنس ہے لیکن کے پی جو ہے آشمی صاحب یہ تو بڑا حساس علاقہ ہے کیونکہ سابق فاتح بھی اس کے اندر ضم ہوا ہے اور آزاد کشبیر میں کوئی منڈیٹ کو روندنے کا معاملہ نہیں تھا عمران خان صاحب کا منڈیٹ تو پہلے روندہ گیا لیکن یہ تحریک چلی تھی جو آپ کے یوٹیلیٹی بلز ہیں ان کے معاملے پر اور مہنگائی کے حوالے سے لیکن کے پی میں اگر یہ کہا جائے کہ گورنر راج لگے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کو توڑ دیا جائے گا یہ جو بھی گورنر راج لگائے گا وہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس ملک کا دوسرا یایا خان ثابت ہوگا جو بھی یہ مشورے دے رہا ہے وہ فیصل کریم کنڈی کے گورنر راج لگا کے میں یہاں پہ ایدھر چیف اگزیکٹیف بن جاؤں تو یہ فیصل کریم کنڈی جو ہیں اور ان جیسے کردار یہ پاکستان میں دوسرے یایا خان ثابت ہوئے کیونکہ آپ امیجن کریں کہ کے پی میں کیا آپ حالات سمبال سکتے ہیں آپ نے پنجاب میں جھرلو پھیر دیا آپ نے کراچی میں جھرلو پھیر دیا آپ کو اندازہ دیئے ہیں کہ کے پی سے جو فوٹنجس سامنے آئی ہیں اعتجاج کی جو کہ پاک افواج کے افسران کے گھروں کے اوپر بھی جا کے اعتجاج ہوتا رہا ہے جس کو میڈیا نے ظاہرہ نہیں چلایا تو وہاں پہ کس قسم کے میسیب لیول پر پروٹیسٹ ہوئے ہیں اور کس قسم کے اعتجاج ہو سکتے ہیں اور وہ صوبہ دہشتگردی کی لپیٹ میں بھی ہے تو ایک تو اس صوبے کے چیف منسٹر کی اس طرح سے توئین کرنا اور پھر یہ کہ مارشاللہ لگ جائے گیا مارشاللہ تو لگا ہے نا ابلی طور پر تو بریم نواز نے بھی مارشاللہ نافذ کیا ہے آپ دیکھ لیں کہ جمعے کے دن پی ٹی آئی کا ایک میسیب پروٹیسٹ تھا پیسفل پروٹیسٹ تھا ساری رات بھی جمعیرات کی رات چھاپیں مارے گئے پھر گرفتاریہ بھی کی گئی لیکن یہ مارشاللہ جو پچھلے دو سال سے لگاوایا اس کا نتیجہ کہ نکلا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمران خان صدق کے سال پہلے سے زیادہ لوگ جڑ گئے تو اس لیے یہ خبریں سامنے لے کے آنا کہ مارشاللہ لگ جائے گا یہ کہ گورنر راج لگ جائے گا یہ اب کوئی آپشن نہیں ہے کیونکہ یہ مارشاللہ لوگ دیکھ چکے ہیں اس سے نکل چکے ہیں بدترین تشدد دیکھ چکے ہیں اب اور کتنا تشدد ہوگا تو اس لیے یہ کوئی آپشن نہیں ہے دوسرا جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں مذاکرات بلکل عمران خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب صرف ایک ہاں کر دیں جس کے متعلق ایک دلچسپ نکتہ نظم سیٹی صاحب نے یہ بھی بیان کیا انصار برسی صاحب کی سٹوری کو انڈورز کرتے ہوئے کہ یہ بھی گارنٹی مانگی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب جب اقدار میں آ جائیں گے اور رہ رہ کے رائٹنگ ہونے وال ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے جڑی موجودہ شخصیات کے خلاف کوئی بیانات نہیں دیں گے یا ان کے اخلاف کوئی کاروائی نہیں کریں گے یا پھر فوج کا اور اسٹیبلشمنٹ کا جو پچھتر سال سے پاکستان کی سیاست میں اثر و رسوخ ہے اس کو کم کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ دراک ہے کہ ستاسی فیصد دوام چونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں عمران خان صاحب کو روکنا عمران خان صاحب کو مائنس کرنا اس سسٹم سے یہ تمام حربیں ناکام ہو گئے ہیں نو میں کے واقعات کی وجہ سے جو بیانگیاں بنایا گیا تھا لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا عمران خان صاحب کو ووٹ دے دیا تو آ جا کر چونکہ اسٹیبلشمنٹ آپ دیکھ لیں کہ انحلاتوں واقعات کے نتیجے میں ایک بند گلی میں نظر آتی ہے تو اگر مجبوری اسٹیبلشمنٹ کی ہے عمران خان صاحب اگر فوج کے ذریعے اقتدار میں آنا چاہیں تو صرف ایک ہاں کی ضرورت ہے ایک ہاں حاشمی صاحب یہ بارہ گھنٹے کے اندر پاکستان کے اندر ساری سیاسی صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کو میرٹ پر ان کا منڈیٹ واپس کر دیا گیا تو یہ نون لیگ اور پیپس پارٹی کو مضامت کرنے کی پوزیشن میں تو نہیں ہے ایک تو سٹریٹ پاور نہیں ہے سیاسی قوت نہیں ہے وارٹ فروری دو ہزار چوبیس کو ان کی سیاسی قوت کا جنازہ نکل گیا اور یہ بھی پتہ ہے اب کہ ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز بھی نہیں ہوگا کہ کوئی اتجاجی تحریک چلائیں اور ان کے ساتھ لوگ بھی نہیں ہیں تو یہ صرف بارہ گھنٹے کی گیم ہے اگر عمران خان صاحب کوئی فوج کی دو تین شرائط مان لیں لیکن عمران خان صاحب ان شرائط پر بات کرنا چاہتے ہیں جہاں پر جمہوریت آگے بڑے معیشت آگے بڑے اور ملک آگے بڑے بہت شکریہ سب ویرز یہ آج کا شو تھا ہمارا اپنے کمنٹ ضرور بھیجے اگر چینل کو سبسکرائب کے نامت بھولیں اجازت دیجئے اللہ نکے باہر اللہ نکے باہر